کسی نے بڑے ہی کمال کی بات کہی ہے کہ اگر آپ کچھ دھونڈنا چاہتے ہیں تو خود کو دھونڈیئے کیونکہ باقی سب تو گوگل پر مل ہی جاتا ہے نمسکار دوستو میں ہوں راہل کمار ایک بڑے ہی چھوٹی سی کہانی مجھے یاد آ رہی ہے جو ایک بھکاری کی ہے وہ بھکاری ایک چھوٹے سے قصبے کے ریلوے سٹیشن کے بار فٹ پاتھ میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا اس کے پاس ایک پورانا سا کٹورہ تھا اس کٹورے میں وہ چار پانچ سکے رکھ لیتا اور خنکاتا آواز کرتا تھا لوگ آکرسیت ہوتے تھے اور وہ گانا گاتا کہ تم گریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا تم دس روپے دو گو تو وہ ایک لاکھ دے گا اور ایک دو لوگ جس کو دیعا آ جاتی تھی اس بھکاری پر تو وہ سکے ڈال کر نکل جاتے تھے یہ اس کا روز کا روٹنگ تھا اس قسمے کے لوگ کہتے تھے کہ اس بھکاری کے پرکھے تو بہت امیر ہوا کرتے تھے یہ پتہ نہیں اس کی حالت آج کیسے ہو گئی اسے کسی سے بھی بھیک مانگنی کی نوبت آ پڑی اس بھکاری کی پوری کہانی کوئی نہیں جانتا تھا وہ روز کی طرح یہی کام کرتا اس کا من ہوا کی اب چلنا چاہیے لیکن پھر اس نے سوچا کہ پانچ دس منٹ اور بیٹھ لیتا ہوں تب ہی ایک آدمی وہاں سے نکلا اور وہ بڑی تیجی میں تھا لیکن وہ بھکاری کے پاس آ کر کے رک گیا اور اس بھکاری کے کٹورے کو دیکھا اس آدمی نے اپنے جیب میں سے سو کا نوٹ نکالا اور گننے لگا بھکاری اسے دیکھ کر بہت خس ہوا اور من ہی من سوچنے لگا کہ ایک نوٹ مجھے مل جائے تو میرا کام ہو جائے اس آدمی نے دس نوٹ بھکاری کی طرف پڑھا کر کے بولا کٹورا دوگے تو تمہیں میں یہ سب پیسے دے دوں گا بھکاری سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ کٹورا ہزار روپے اس نے دس نوٹ اور نکالا اور بولا اگر تم کٹورا دوگے تو میں یہ سب تمہیں دے دوں گا بھکاری نے بینہ سوچے سمجھے کٹورا آگے بڑھا دیا اور بولا لو بھائی صاحب لے جاؤ اسے آدمی نے اسے بھکاری سے اس کا کٹورا لے لیا اور اپنے بیگ میں ڈالا اور چل دیا بھکاری بھی اپنا سب سامان سمیٹ کر دوسری دیسہ میں بھاگا کہ کہیں اس آدمی کا من نہ بدل جائے وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ کہیں اس بھکاری کا من بدل جائے کہیں کٹورا واپس نہ مانگ لے وہ آدمی دوڑا کہ اس ٹیسن پہنچا اور ٹرین کا انتجار کرنے لگا جیسے ہی ٹرین آئی وہ ٹرین کے اندر چلا گیا اور پیچھے مڑ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ بھکاری واپس تو نہیں آ رہا ٹرین نیحال بجائے اور ٹرین پہ چل پڑی تب اس آدمی کی چین کی سانسے لی اور وہ من ہی من سوچنے لگا کہ چلو وہ بھکاری نہیں آیا اس نے اپنے بیک سے کٹورا نکالا اور اس کا بجن کا اندازہ لگانے لگا یہ کتنا بھاری ہے اس کا ٹیرہ کا بجن لگ بگ آدھا کلو تھا وہ آدمی دہاتووں کا جانکار تھا وہ ایک ہی نظر میں اس گندے کٹورے کو پہچان لیا جو دھول سے سونا ہوا تھا یہ سونے کا کٹورا ہے وہ بڑا خوص ہو رہا تھا کہ لاکھوں کا کٹورا دو ہزار میں لے کر آ گیا اور اس طرف ہوا بھکاری بہت خوص ہو رہا تھا کہ ایک کٹورے کے دو ہزار روپے دے کر کوئی مرک چلا گیا یہ چھوٹی سے کہانے اس بھکاری کی نہیں اس کٹوری کی نہیں اس ویپاری کی نہیں یہ ہماری اور آپ کی ہے ہمیں جو زندگی میں ملی ہے اس کی ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ میں تو اس کے لائک ہی نہیں ہوں مجھ سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں میں تو ان سب کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا ہوں میں بس اتنا ہی کرلوں جتنا مجھے زندگی میں کرنا چاہیے مجھے کچھ ہی عجیو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اس دھوڑلب منوس ستن کو پہچان سکے ہم وہی گندہ کٹورا لے کر بھیق مانگ رہے ہیں ہم بھول چکے ہیں کی سونے کا کٹورا بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جس کی value اگر آپ نے سمجھ لی تو جندگی میں بدلہ وانا شروع ہو جائے گا اس چھوڑی سی کہانی کی سار یہی ہے کہ ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں اوپر والے کا آثیرواد اپنی محنت اور اپنے کا پیار سے کچھ ایسا کر دکھاؤ جسے دیکھ کر دنیا بھی کرنا چاہے نہ کہ دنیا تمہیں بولو کہ تم کچھ نہیں کر پائے اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہو توانس کی کہانی میں اتنی عزبی دال لیتے ہیں